دیکھو جب تک جسم میں روح ہے ایک دفعہ انسان توبہ کے آسو بہا دے ایک دفعہ اللہ سے کہہ دے کہ اے اللہ مجھ سے جو جرم ہوا اگر کسی نے زنہ کیا ہے ایک دفعہ کہہ دے اے اللہ آئندہ نہیں کروں گا اگر کسی نے شراب پیئے ایک دفعہ کہہ دے کہ اے اللہ آئندہ نہیں پیوں گا اگر کسی نے اپنے والدین کو ستایا ہے ایک دفعہ کہہ دے اے اللہ آئندہ نہیں ستاؤں گا اگر کسی نے وراثت کھائی ہے ایک دفعہ کہہ دے اللہ حق واپس کروں گا آئندہ آئندہ کسی کا حق نہیں دباؤں گا اگر کسی نے انٹرنیٹ پر بےہودہ فوہش فلمیں دیکھی ہیں ایک دفعہ کہہ دے اے اللہ دوٹ دیکھ چکا دیکھ چکا آئندہ بولو بھائی نہیں دیکھوں گا اللہ فرماتے ہیں اس کے کہنے میں تاخیر ہو سکتی ہے وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَغْلِمْ نَفْسَهُ ثُمْ مَا يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورَ الرَّحِيمَةً کیسا ہی بڑا سے بڑا جرم کر لے اس کے بعد جب اللہ سے توبہ کرے گا بشرتے کے روح جسم کے اندر موجود ہو اللہ فرماتے ہیں يَجِدِ اللَّهَ غَفُورَ الرَّحِيمَةً اللہ صرف گناہ کو معاف نہیں کرے گا بلکہ یہ اللہ کو غفور اور رحیم پائے گا غفور بھی پائے گا پانے کا مطلب ہے محسوس کرے گا کہ اللہ نے اس کے جرم کو معاف کر دی ہے اور رحیم بھی پائے گا کہ مزید رحمتیں بھی کر رہا ہے یہ اس وقت تک اللہ کی طرف سے بھائی پیکش ہے جب تک روح جسم کے اندر موجود ہے کیونکہ غیب کا معاملہ ہے جب اس روح اور جسم کا رشتہ کمزور ہو گیا ایڈیا رگڑتے رہو گے لیکن اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے صدرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس بے حیائی کا جو طوفان ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے اللہ اس بے حیائی کے طوفان سے ہمیں بھی اور اپنے اہل و آیال اور اپنی اولادوں کو بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے